اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ تو آج میں آپ کے ساتھ سٹیم روز چرگا کی ایسی شاندار ریسپی شیئر کرنے والا ہوں اس کو بنانے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے حزبن کا دل جیت لیں گے اتنی مزے دار اتنا سوفٹ جوسی اور مکھن ملائی کی طرح گلاوہ یہ چرگا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھیں ہم چرگے کو کٹس لگائیں گے چرگے کا ویڈ تقریباً ایک کلو دو سو گرام ہے اس طرح سے ہم اس کے اوپر گہرے کٹ لگائیں گے پانچ کٹ ہم اس کے اس سائٹ پہ لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور اسی طرح سے پانچ کٹ ہم اس کے دوسری سائٹ پہ لگا دیں گے تو کٹ آپ نے ڈیپ لگانے ہے گہرے لگانے ہے جتنے گہرے کٹ ہوں گے اتنا ہی مسالہ اندر تک رچے گا اندر تک جائے گا اور اس سے ہمارا چرگا جوسی اندر سے گلا ہوا اور مزیدار بنے گا فلیور فل بنے گا اسی طرح سے ہم اس کی لیک والی سائٹ پہ بھی کٹ لگائیں گے دونوں سائٹوں پہ کٹ لگائیں گے اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہم بریگ بریگ کٹس لگائیں گے اس سے یہ اگا کہ چرگے کے اندر جو نمک وغیرہ لگائیں گے میری نیشن کریں گے وہ اندر تک جائے گی اندر سے جوسی بنے گا سوفٹ بنے گا تو دوستو آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپیز میں اپنے چینل پہ لے کر آتا رہتا ہوں چکن کی بہت ساری ورائٹی میرے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں جا کے یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے ڈیپ برطن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چرگے کو اس برطن میں شامل کریں گے اور یہاں پہ میں نے چھے لیمن لیا ہے لیمن کو دیکھیں درمیان میں دو دو پارٹ کر لیں گے لیمن کے اور یہاں پہ ہم سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیمن جو کہ زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لیمن اس کے اوپر نچوڑ دیں گے جو اس لیمن کے بیج ہے لیمن کے چھلکے ہیں سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ سارا کچھ بعد میں نکل جائے گا لیمون کا جو رس ہوتا ہے ایک تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سرکے کی نسبت یہ گوشت کو گلانے میں زیادہ پاور فول ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اسی طرح سے چھلکے کی سائٹ چینج کر کے ایک ٹیبل سپون دوسری سائٹ پہ نمک ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو ابھی ہم ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح مساج کریں گے یہاں پہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کے اوپر ہاتھ سے اس کو مل رہے ہیں اسی طرح سے اس کا جو کلر ہے ابھی سے وائٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کا یہی فائدہ ہے لیمن لگانے کا نمک لگانے کا کیونکہ نمک اور لیمن کے اندر جو اس کی میرینیشن کی جاتی ہے اس طریقے سے اس سے چرگہ ہمارا اندر سے گل جاتا ہے چرگے کے اندر ریشے ہوتے ہیں جو اس کے خاص طور پر اس کے سینے کے اندر وہ گل جاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے آپ نے دیکھا لیمن کا جوس ابھی نیچے مجود ہے تو اس کے اندر ہم ڈے لیٹر پانی شامل کریں گے پانی اتنا ڈالیں گے کہ یہ اس کے اندر اچھی طرح ڈیپ ہو جائے تو یہاں آپ اس کو دیکھیں اچھی طرح ایک دفعہ گھما دیں گے تاکہ نمک اس کے اندر سارے پانی کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے لیمن کا جوس بھی اس کے اندر مکس ہو جائے اور چرگے کو اچھی طرح یہ اس کا کلر وائٹ ہو جائے اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ وہ نکل جائے اچھے سے چرگے کی صفائی ہو جائے تقریباً تین گھنٹے کے لیے ہم نے ریشت دینا ہے تین گھنٹے بعد دیکھیں اس کو کھولیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں چرگے کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو باہر نکالیں گے ایک چھانی میں رکھ دیں گے اس کا پانی نچڑنے دیں گے پانی نچڑنے کے بعد دوستو دیکھیں ایک میں نے کڑائی لی ہے اس کے اندر ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے اور تقریباً ہمیں اتنا ہی کوکنگ آئل چاہیے اس کو فرائی کرنے میں یہاں پہ دیکھیں اس کو اس آئل میں شامل کر دیں گے اور آئل جو کہ ہمارا فل ہیٹ ہونا چاہیے یہاں پہ فل گرم ہونا چاہیے ہائی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو کلر دینا ہے ہم نے اس کو فل فرائی نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اسی طرح سے اس کی دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آ چکا ہے اور اسی طرح سے دوستو اس کی لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈوں پہ ہم اچھی طرح اس کو کلر دے دیں گے اور یہ وہی طریقہ ہے جیسے اس کو شادیوں میں بنایا جاتا ہے ریسٹورینڈ میں بنایا جاتا ہے وہی طریقے سے آج میں آپ کو یہ سٹیم روست گھر پہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو فائنلی دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اس طرح کا آپ نے اس کو گولڈن سا براؤن کرنا ہے اور اس کو ایک پلیٹ میں شفٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس سے اس کا آئل بغیرہ بھی نکل جائے گا یہاں پہ اس کی میری نیشن تیار کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر دنیا پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون جیفل جواتری پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لیسن اور ہاف ٹی سپون ادرک پورڈر شامل کریں گے تھوڑا سا چھٹکی اس میں زردہ کلر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ٹماٹو کیچپ شامل کریں گے ایک لیمن لیں گے لیمن کو اس کے اندر اچھی طرح نچوڑ دیں گے ایک سے زیادہ ہم نے اس کے اندر لیمن نہیں ڈالنا اس کو انٹیٹی کے اندر ایک ہی لیمن ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اس کے اندر دہی ڈالیں گے یہاں بھی دوستو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے ایک جان کر دیں گے اس مسالے کو مسالے کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دیکھیں مسالہ ہمارا کچھ اس کنڈیشن میں آ جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کی تکنیس دیکھ سکتے ہیں اس کا گڑاپن دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا گڑا مسالہ ہونا چاہیے سٹیم کو لگانے کے لیے تو یہاں بھی دیکھیں چرگہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ایک کھلے برتن میں شفٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر دیکھیں ہم مسالہ ڈالیں گے اس طریقے سے مسالہ ڈالیں گے اور چمچ کے ساتھ ہم اس کے اوپر مسالہ ڈال کے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح چرگے کی ہر سائٹ پہ اس کے کٹس کے اندر چرگے کی اندر والی سائٹ پہ اس کے لیکس کے اوپر اور اس کی بیک سائٹ پہ اچھی طرح ہم یہ مسالہ لگا دیں گے اور مسالہ لگانے کے بعد اس کو ہم سٹیم کریں گے تو دوستو مسالہ لگانے کے بعد فوری سے آپ نے سٹیم نہیں کرنا اس کو کم از کم آپ نے اس کو تین گھنٹے ریسٹ دینا ہے تین گھنٹے اس کو میں نے نمک اور لیمن والے پانی میں ڈبو کے رکھا ہے تین گھنٹے اس میری نیشن کے اندر رکھیں گے ٹوٹل اس کی میری نیشن کا جو ٹائم ہے وہ چھے گھنٹے ہے چھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ بہت ہی زبردست جوسی چرگہ بنے گا تو چھے گھنٹے آپ نے کم از کم رکھنا ہے اگر آپ نے اس کا پرفیکٹ مزا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً تین گھنٹے ہمیں گزر چکے ہیں چرگے کا دیکھیں جو کہ اس کا جو اوپر مسالہ لگایا تھا وہ بھی خشک ہو چکا ہے اس کے اندر جذب ہو چکا ہے تو یہاں پہ دوسری سائٹ پہ ہم اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے یہاں پہ ایک فائل پیپر لیں گے فائل پیپر میں ہم اس کو ریپ کریں گے یہاں پہ جو مسالہ بچ گیا ہے اس کے اندر دو کٹے ہوئے آلو شامل کریں گے چھوٹے چھوٹے اور تین سے چار سبز مرچیں اچھی طرح یہاں پہ اس کو مکس کر لیں گے اور اچھی طرح اس کو یہاں پہ اس مسالے میں میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم چرگے کے اندر لگائیں گے سٹیم کرنے کے بعد ان آلووں کا ٹیسٹ اتنا زبردست آئے گا اور جو اس کے اندر سبز برچے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے اس کو آپ چرگے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی کچھ بو بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ اس کے اندر چرگے کے اندر اس کو لگا دیں گے کچھ پیسیز باہر رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے ریپ کرنا ہے تو اس کی اپنے ٹینچن نہیں لینی اس میں آپ زیادہ بھی انگریڈینٹ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو باقی کا مسالہ بچا ہے وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں جو لگ پیسیز کے اوپر اور چیسٹ والی سائٹ پہ مسالہ سارا اچھی طرح ساف کر کے اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کو آپ ڈائریکٹر سٹیمر کے اوپر بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ریسپیز دی ہوئی ہیں بغیر فائل پیپر کے سٹیم کرنے کا طریقہ تو فائل پیپر سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ہم اس کے اندر ریپ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو چرگہ کے ہم لگز بانتے ہیں وہ نہیں باننی پڑیں گی دوسرا یہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ ہم پریچر کوکر کے اندر رکھ دیں گے اور آسانی کے ساتھ ہی ہم اس کو اٹھا کے نکال دیں گے جب چرگہ ہمارا بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے گل جاتا ہے تو جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو نکالتے نکالتے ٹوٹ جاتا ہے تو فائل پیپر میں یہ ہے کہ یہ پورا باہر نکلے گا ابھی ہم پریشر کو کر لیں گے اس کے اندر آدھا لیٹر پانی شامل کریں گے اور یہاں پہ ایک سٹیم کرنے والی جالی ہے سٹیمر ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ آپ کو مارکٹ سے عام مل جائے گا اس کے اوپر رکھنے کے بعد اس کے اوپر اسی طرح سے ہم چرگہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں تو جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنائے تھے وہ چرگے ہم نے ڈریکٹی اس کے اوپر رکھ دیئے تھے لیکن یہ ہم نے اس کو فائل پیپر میں لپیٹا ہے فائل پیپر کا آپ کو میں نے فائدہ بھی بتا دیا ہے کیا فائدہ ہے کس لیے لپیٹا ہے یہاں پہ دیکھیں کور کو بند کریں گے اس کے اوپر ہم ویٹ لگائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے یہاں پہ لو فلیم پہ پکائیں گے ٹوٹل ہم نے اس کو پچیس منٹ کے لیے پکایا ہے یہاں پہ ویٹ اٹھ آئیں گے اس کا کور کھولیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کے دھوئیں دیکھیں کتنے نکر رہے ہیں اور خوشبوئیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہیں اس کو آپ کسی بھی کچن ٹاول یا چمچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ باہر نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں تو باہر نکالنے کے بعد دوستو ابھی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد کھولیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ریپر کھولیں گے اور ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہوت ہے اس کے اندر سے دھومیں نکر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ چرگے کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اور جو اس کے اندر پانی ہے اس میں یہ اورتا ہے کہ جب میں اس کو سٹیمر میں رکھنے لگا تھا تو فائل پیپر کے نیچے والی سائٹ پہ ہم نے دو سراخ کرنے تھے وہ سراخ کرنا میں بھول گیا تھا وہ آپ نے مسنی کرنے وہ سراخ آپ نے لازمی کرنے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر پانی نہیں آئے گا پانی نکل جائے گا تو یہاں پہ اس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے ابھی فائنلی دیکھیں اس کو ڈی شوٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک اس کا اوپر سے آپ مسالہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتا ہوں یہ اندر سے کتنا زیادہ سوفٹ اور جوسی بنایا ہمارا چرگا تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے سرونگ پلیٹ میں ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے دنیے اور پدینے کی چٹنی اس کے ساتھ سرف کی ہے کچھ کٹے ہوئے کھیرے ہیں لیمن ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ کتنا زبردست چرگاہ ہمارا تیار ہوا ہے جو اس کا سینے کا پیس ہے بلکل اچھی طرح گلہ ہوا ہے اور لیک کا پیس تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہڈی اس کی جوڑ سے علیدہ ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں سینے والی سائٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ سوفٹ ہے اس کے رشے جو کہ خود ہی ٹوٹ رہے ہیں اتنا زیادہ اچھا گلہ ہوا ہے تو ابھی اس چٹنی کے ساتھ ایک بائٹ میں چیک کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک نئی ریسپی آنے تک سمیولا کو دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ